بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یوٹیوب ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک موٹرائز چینج اوور کا پینل جس کے اندر آپ کو اس ایک پینل کے اندر فردر پانچ موٹرائز چینج اوور لگے ہوئے جن کی جو ریٹنگ ہے وہ ہے ہنڈرڈ ایمپیئرز کے میں آپ کو پہلے چینج اوورز دکھا رہتا ہوں یہ چینج اوور ہے ایک ہنڈرڈ ایمپیئر کا یہ دوسرا چینج اوور ہے ہنڈرڈ ایمپیئر کا یہ دیسرا موٹرائز چینج اوور ہے ہنڈرڈ ایمپیئر کا یہ چوتھا ہے اور یہ پانچ موٹرائز یہ جو آپ انڈکیشن لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ لوڈ کی ہیں یہ پہلے چینج اوور کی وابدہ کی ہے اور یہ پہلے پہلے لوڈ کے وابدہ کی ہے پہلے لوڈ کے جنیٹر کی ہے یہ دوسرے لوڈ کی ہے اس کے وابدہ کی اس کی جنیٹر کی یہ تیسے لوڈ کے وابدہ کی اور جنیٹر کی انڈکیشن لائٹ ہے یہ چوتھے لوڈ کی وابدہ اور جنیٹر کی انڈکیشن لائٹ ہے اور یہ پانچ سے لوڈ کی تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس پانچ لوڈ پانچ ڈیفرنڈ لوڈز کو پانچ وابڈا کی سپلائی جا رہی ہیں اور پانچ موٹرائز چینجورز کی سپلائی جا رہی ہیں یہ اس کا آٹو مینویل کا سیلیکٹر سویچ ہے اس کو اس طرف کرنے سے یہ آٹومیٹک ہو جائے گا اور آپریٹ کرے گا اور اس کو یہ ادھر سے مینویل پر سیٹ کرنے سے یہ مینویلی آپریٹ ہوگا یہ جو اوپر والی تین لائٹس میں پہلے بتا چکا ہوں یہ لوڈ کی ہوتی ہیں یہ جو تین جنرین لکھا ہے یہ جنریٹرز کی تین فیزز کی لائٹ ہیں اور یہ تین فیز وابڈا کی شوک کر رہے ہیں یہ جو سیلیکٹر سوچ ہے یہ بیک کی کنٹرول وائرنگ ہے انڈکیشن لائٹس کی کنٹرول وائرنگ ہے یہ پروپر اس کی ڈک لگا کے لے کے گئے ہیں اس کے ساتھ یہ جو چینج ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ جو کنیکٹر سٹرپ کی پٹی لگی ہوئی ہے یہ تقریبا ہنڈرڈ ایمپیئر کو سپورٹ کرتی ہے اور ہنڈرڈ ایمپیئر کے ہی موٹرائے چینج ہو رہا ہے یہ اس کے کی کی جگہ ہے ادھر کی پٹ کر کے اگر آپ اس کو مینویل پر سیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو مینویلی آپریٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ آٹو پر ہوا ہے آٹو پر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ پریورٹی ہمیشہ یہ وابڈا کو دیتا ہے ان کیس اگر وابڈا چلی جاتی ہے تو جنریٹر پر آن ہوگا لیکن جیسی جنریٹر آن ہے اور وابڈا آگئی تو یہ پہلی پریورٹی دے گا وابڈا کو اور یہ آٹومیٹک کے لیے جنریٹر سے ہٹ کے وابڈا کی طرف سوچ کر دے گا پاور کو یہ سینجوور کی گیز ہیں جس کے ساتھ بھی آنی ہے یہ میں نے کی لگا کے اس کو بھی مینویل کر دیئے اور اس کی سے یہ آٹومیٹک پر ہو گئے مینویل پر جب ہم کریں گے تو اس کو ہم اس کے ہینڈل باہر کی مدد سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں آٹو یا جنریٹر یا وابڈا کی طرف وان پہ ہم نے وابڈا کو دیا وایا اور سیکنڈ پہ ہم نے جنریٹر رکھا وایا اس پہ یہ ڈسکنیٹ ہو جاتا ہے پریورٹی ہمیشہ یہ وابڈا کو آٹومیٹکلی دیتا ہے جب یہ ادھر سے آپ اس کو اس طرح کر کے آٹو پہ سیٹ کر دیں گے پھر اگر ایک ٹائم پہ جنریٹر بھی آنے اور وابڈا بھی آنے تو ہمیشہ پریورٹی وابڈا کو ملے گی پاور وابڈا کی کنیکٹ ہوگی لیکن اگر آپ اس کو مینویل پہ کر دیتے ہیں مینویل پہ جس طرح بھی یہ ہو گیا ہے تو اگر وابڈا اور جنریٹر دونوں آن بھی ہیں اور جنریٹر پہ یہ ہوا ہے تو یہ جنریٹر پہ ہی رہے گا وابڈا پہ پاور کو سوچ نہیں کرے گا کیوں کیونکہ یہ ابھی مینویل پہ ہوا ہے اس کے لئے آپ کو اس کو اس ہینڈل کی مدد سے اس کو جنریٹر کی طرف وابڈا کی طرف خود کرنا پڑے گا ابھی اس کو وابڈا سے جنریٹر پہ سوچ کر رہے ہیں ابھی یہ جنریٹر پہ آگیا ابھی یہ جنریٹر پہ سیٹ ہوا ہے عنوان میں کوب قاب persecution کی ٹا پانچک ق Selbstیمین رو بیمل کی ٹا پاتھ کوبٹہ قاسم دیئی اس لئے پاسے گا اور قامل اس لئے سوچ کر گیا کیوں کیونکہ یہ پرارٹی ہمیشہ وابڈا کو دیتا ہے جب یہ آٹو پہ ہوتا ہے یہ بھی میں اس کے باقی ای ڈی ایش بھی دکھا دیتا ہوں باقی یہ جو موٹرائی چینج ور لگا رہا ہے یہ تھرڈ اس کا موٹرائی چینج ہو رہا ہے یہ لوڈ سائیڈ ہے یہ وابڈا کی ہے یہ اس کا چوتھا چینج ہو رہا ہے یہ پانچو ہے یہ لوڈ کی انڈکیشن لائٹس ہیں یہ وابڈا کی وہ جنریٹر کی یہ ان کا سیلیکٹر سوچ ہے مینول اور آٹو کے لیے نیچے بھی وہی سیم چیز ہے ایسا یہ جو یہ آٹو مینول ہے اس کا پرپس یہ بھی آٹومیٹک سے آپ اپریٹ کر سکتے ہیں مینول بھی اپریٹ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ایدھر اس میں آٹو مینول کا فنکشن ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کی وائرنگ بھی ہو جائے گی اور پھر یہ ڈبل آٹو اور مینول ہی اپریٹ ہوگا یہ پورے پینل کو میں اس کا ایک دور سے ایک لک دکھا رہا ہوں یہ اٹھیئے دوری ہے چوتھے اور پانچھے کی وہ اٹھا سک موٹرائے چینج کہا رہا ہے یہ اس کی اٹھیئے والے کی ہوں یہ پہلا چینج کہا رہا ہے یہ دوسرے کی اٹھائے ہیں جو پہلے دوسرے ہیں کپارٹمنٹ ا damn ہے اس کپارٹمنٹKو میں قریب سے دکھار دیتا ہوں یہ جنریٹر کی انکمیں ہے جو یہ دو ہیں یہ اس سائیڈ کے موٹرائیز چینجور کے لیے ہیں اور جو یہ والا حصہ ہے یہ اس کے لیے اس موٹرائیز چینجور کے لیے اور اس موٹرائیز چینجور کے لیے یہ ان ہے اور یہ باقیوں کے لیے باقی جو وابڈ آئے گی وہ اس کے اس کے نیچے اس کنیکٹر سپس آ جائے گی ادھر سے لوڈ مل جائے گا ادھر اس والے کی وابڈ ہے اس کی وابڈ ہے یہ رہی اس کا اور اس موٹرائیز چینجور کے یہ یہ یہاں پہ ان کنیکٹر سپس کے ساتھ لوڈ کنیکٹ ہو جائے گا اس کا لوڈ یہ رہا اس کی وابڈ ہے یہ رہی اس والے موٹرائیز چینجور کی وابڈ ہے یہ رہی لوڈ یہ رہا یہ اس کی وابڈ ہے اور یہ اس کی لوڈ ہے یہ ڈگ جا رہی ہے سائیڈ پہ اور اس ڈگ سے اس کی وائرنگ کافی نیٹ ہو جاتی ہے اور اس کی وائر کافی زیادہ ہیڈن بھی ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں اتنے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ